اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عاصف آپ دیکھ رہے ہیں عاصف بیوٹی ٹیپس اینڈ میڈیسن دوستو آج ایک میں میڈیسن لے کے راز رہو ہوں جس کے نام ہے ڈسپرین اس کا سالٹ ہوتا ہے ڈسپرین یہ سالٹ دنیا کے ہر کنے میں مل سکتا ہے آج اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے میں بتاؤں گا کہ ڈسپرین کے اندر جو سالٹ ہے ڈسپرین یہ کس کام آتا ہے اس کے فیدے اور نقصانات کیا ہیں اور کیا یہ استعمال کی جانی چاہیے نہیں کی جانی میں ٹوٹل تفصیل سے بتاؤں گا تو دوستو اگر میری چینل پر آپ نئے نئے ہیں تو میری چینل کو سبکرائب کریں ساتھ دیئے گئے بیل آئیکون بٹن کو پریس کریں اور آر والے بٹن پر لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے لائک شیئر اور کومنٹ لازمی کیا کریں تاکہ تمام علومات ہمیں بھی پتا چلتا رہے کہ کیا ہم صحیح بتا سکیں گے نہ چلیں دوستو چلتے ہیں میڈیسن کی طرف دوہ اور زہر میں تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے وہ بھی سر مقدار کا اگر دواز زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو وہ ظاہر بن جاتا ہے چاہے وہ قدرتی شازہ ہی کیوں نہ بنے گی ڈس پرین جو ہے نا پھون کو پتنہ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے ہائی بلڑ پریشر والوں کے لئے فیدہ مند ہے لیکن مستقل اور مسلسل استعمال سے میدے اور گردے کے امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ڈس پرین میں موجود ایس پرین جو کہ ن ایس اے آئی ڈیز گروپ سے تعلق رکھتا ہے جس میں موجود دارد پیدا کرنے والے انصر سیکلو ایکسی جنی انزائم کو بڑھنے سے رکھتا ہے ایک ڈس پرین میں تیرہ سو میلی گرام ایس پرین پائی آ جاتا ہے ایک گولی کے اندر تیرہ سو میلی گرام ایس پرین پائی آ جاتا ہے ڈس پرین کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے نمبر ایک سر درد میگرین داند کے درد اور میواری میں ہونے والے درد کو دور کرنے کے لئے نمبر دو بخار اور اس میں ہونے والے درد کو ختم کرنے کے لئے نمبر تین کمر جوڑوں اور پٹھوں کے درد میں نمبر چار دیل کی تقلیمیں ابتدائی طبیعی امداد کے طور پر دی جاتی ہے ڈس پرین کا صحیح طریقہ کیا ہے استعمال کرنے کا نمبر ایک جسم کے درد میں کمیل آنے کے لئے اور بخار میں ایک دن میں تیرہ سے زیادہ ڈس پرین نہیں لی جا سکتی ہے نمبر دو نوجوان اور بڑے افراد آٹھ گھنٹے میں ایک سے دو گولیاں لے سکتے ہیں نمبر تین بارہ سال سے کم عمر افراد بغیر مشوری کے نہیں کھا سکتے انہیں نہیں کھانا چاہیے نمبر چار دل کا دورہ پڑھنے کی صورت میں امبول ایس کے آنے کے انتظار تک ایک ڈس پرین دل کی شرینوں میں کھون کا باہو پتلا کرنے کے لئے دی جا سکتی ہے اگر بندے کو دل کا دورہ پڑھ گیا ہے تو انتظار کیے بغیر ڈس پرین اسے دے دیں تاکہ کھون پتلا ہو جائے اور وہ بڑے حادثے سے بڑھ سکتا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں نمبر ایک سار درد میں یکے بات دیگرے ڈس پرین کا استعمال درد کو مزید بڑھاتا ہے اگر بار بار استعمال کر رہی جائے یعنی کہ ڈیلی استعمال کر رہے ہیں تو سر کا درد بڑھتا جائے گا کم نہیں ہوگا پوری طور تو کم ہوگے لیکن بڑھ جائے گا نمبر دو یوں تو ڈس پرین جو نا ہر مزاج کے فرد کے لئے موضوع ہے مگر بعض اوقات طویل عرصے تاک اس کے استعمال سے میدے اور آنٹوں میں سوزش کی شکایت ہو سکتی ہے کبھی کبھی الٹی میں بھی کھون آ جاتا ہے اس صورت میں زیادہ ہوتا ہے جب مریض درد میں بیتاشا ڈس پرین خالی پیٹ استعمال کرتا ہے نمبر تین عام طور پر ڈس پرین کا منفی اثر خازمی پر پڑتا ہے اور مریض کی پیٹ میں معمولی درد ہو سکتا ہے نمبر چار کچھ لوگوں میں ڈس پرین کے استعمال سے ناک ہونٹوں یا جسم کے کسی حصے پر سوجن یا خارش ہو سکتی ہے نمبر چھے جیگر اور گردوں کے شدید امراض میں مختلع افراد کے لئے ڈس پرین مناسب نہیں ہے ڈس پرین کے فیدے اس کے فیدے بھی ہیں یہ آپ نے پہلے نقصانات سنیں اب میں فیدے بتانے لگوں ساردرد کے مختلع اقسام کے لئے مجرد فارمولہ ہے لیکن ایسے سردرد جو کسی بیماری کی وجہ سے ہوں ڈس پرین کے لئے موضوع نہیں عام طور پر صدمے الجن یا ذہنی بیماری سے پیدا ہونے والے سردرد میں ڈس پرین کام نہیں کرتی مگر بخار کے سردرد میں اور میگرین شروع ہوتے ہی ڈس پرین لینے سے آرام آجاتا ہے جلد کے امراض کے لئے ڈس پرین جلد کے امراض کے لئے اکنی جھریوں اور داغوں کے لئے مفید ہے ڈس پرین کا ماسک بنایا جاتا ہے پانچ گولیاں ڈس پرین پی سی ہوئی ایک چمچ دہی ایک چمچ شید کا ماسک جلد کے خردرے پن کو ختم کر دیتا ہے اور اکنی پیدا ہونے سے روکتا ہے ڈس پرین اور کنسر آگسپورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر پیٹر راتھ ولجو جو کہ دنیا میں اسپرین پر تقیق کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں ان کے مطابق ایک ڈس پرین اگر روز استعمال کی جائے تو وہ بہت سے ممکنہ کنسر کو حملہ کرنے سے روکنے کا کام کرتی ہے جیسے چھاتی کا کنسر وغیرہ مچھا یا شاید کی مکھی کے ڈنگ سے انہواری سوجن کو کنٹرول کرنے کے لئے ڈس پرین کی ایک گولی کے متاثرے اسر پر ہیستہ ہیستہ مالش کرنے سے رگڑنے سے دارد میں نمائیہ کمی آ جاتی ہے اور سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ تھی بھئی ڈس پرین کے بارے میں ملومات میں عمید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام طرف اس کے فیدے اور نقصانات بھی سمجھا گئے ہوں گے یہ کھون کو بھی پتلا کرتی ہے لیکن زیادہ عرصہ استعمال نہیں کریں اس کے فیدے کے ساتھ نقصانات بھی ہوتے ہیں کوئی بھی میڈیسان ایک جگہ پر فیدہ دے رہی ہے دوسری جگہ پر نقصان بھی دیتی ہے تو دوستو آپ سے اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ دوسری جگہ